ایک صوبے کے وزیراعالہ سے ان کی جماعت کی قیادت خوش نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں علی امین گنڈاپور صاحب کی ان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا ہے حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی وفاقی حکومت کی شخصیات سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہی محسن نکوی صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی جماعت کے ذرائع یعنی پی ٹی آئی کے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کوسٹن کر رہے ہیں کہ آئے روز علی امین گنڈاپور صاحب جا کے ان سے کیوں ملاقاتیں کرتے ہیں جب میں وزیر آزم تھا تو مراد علی شاہ صاحب کتنی بار مجھ سے ملنے آئے کتنی دفعہ مراد علی شاہ صاحب نے میرے وزراء کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کی کتنی دفعہ مراد علی شاہ صاحب نے میرے اوپر تنقید کی ہاں آپ پروفیشنل کپیسٹی میں آپ ضرور ملتے ہیں لیکن جس قسم کا سلسلہ علی امین گنڈاپور صاحب نے شروع کیا ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب ناخوش ہے اور خصوصاً محسن نکوی صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے متعدد بار تحفظات کا اظہار کیا ہے آپ نے سنا کہ اس کلپ میں علی امین گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کس طریقے سے محسن نکوی سے گلے مل گیا لیکن اس کے بعد بھی وہ ملے ہیں اور یہ سامنے آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہا ہے دوبارہ پھر وہ گلے ملے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایک طرح سے پریس کانفرنس بھی کی علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے جو دوسری شکایت یہ ہے کہ ان کو صوبے میں اس لیے وزیرعالہ بنایا گیا تھا کہ وہ پارٹی کا موقف جاریانہ رکھیں گے وہ موقف تو رکھ رہے ہیں جارے آنا لیکن اس کو فالو تھروں نہیں کرتے سائفر کا جو کیس ہے اس کے اوپر علی امین گنڈاپور صاحب کہا تھا خیبر پختنخواہ کی اسیمبلی میں ذرا آپ بھی سنیں اس کیس میں عمران خان جیسے لیڈر کو اتدار سارے اندر رکھا گیا ہے اس کا جواب کون دے گا تو ان لوگوں کو صدا دلا کے اب دم لیں گے جنہوں نے اس کیس کو بنایا اس کیس کو غلط موٹ دیا اس کیس کے بارے میں غلط دوائیاں تھی اور اس کیس کے بارے میں پوری قوم کو گمراہ کیا جی آپ نے سنا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے سائفر کا جھوٹا کیس بنایا ان کے خلاف کاروائی ہوگی ان کے خلاف ہم کیسز بنائیں گے لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت صوبے کے اندر بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر اور ورکرز کے اوپر درج ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی اور کہا تھا کہ ایک ہفتے میں سارے کیسز ختم کروا دوں گا لیکن ایسا ہو نہیں سکا کیا کہا تھا کہ جتنی بھی فیک ایف آیا رہے تھیں جتنے لوگوں پہ تھی انشاءاللہ میں ساری ختم کر کے نکھاؤں گا آپ کو ہفتے کا منطب یہ تھا کہ ہفتے میں کام کریں اور ختم کریں جی آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ہفتے کا کہا تھا صرف ایک ہفتے کا اس موقع پہ انہوں نے نہیں کہا متعدد موقعوں کے اوپر انہوں نے مختلف ڈیڈ لائنز دیں جب صرف وہ وزیراعلا بنے ہیں آئے روز وہ کوئی نہ کوئی نئی ڈیڈ لائن دیتے ہیں لیکن اس ڈیڈ لائن کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا ان کی جو مختلف دھمکیاں اور ڈیڈ لائنز ہیں ان کے حوالے سے ہم نے یہ کلپ تیار کیا ازرا اس کو سنی ہے پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں یہ میری وارنن نہیں ہے میری ٹائم لائن ہے آج راکو شڑیو چیج ہونا چاہیے پدرہ دن کا ٹائم ہے اس ٹائم میں میرے سا بیٹھو مسئلے کو حل کرو خالی کدا یوں بٹن مبند کو نیل پاکستان مبندی خالی یوں بٹن جی آپ نے سنا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے ہر کسی کو وارننگ دے دی پنجاب کی حکومت کو بھی وفاق کی حکومت کو بھی ایک بٹن بند کرنے کا بھی کہہ دیا لیکن عملی طور پہ انہوں نے صوبے کے اندر کیا کیا ہے یہ وہ سوال ہے جو اس وقت عمران خان صاحب اٹھا رہے ہیں جماعت کی سینئر قیادت اٹھا رہی ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ جماعت کے اندر سے مختلف سورسز نے مختلف ذرائع نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وفاق کو دمکیاں دینا بند کریں صوبوں کو دمکیاں دینا بند کریں اپنے صوبے کے اندر جو کام آپ نے کرنے تھے وہ آپ نے کتنے کیے اس وقت بھی صوبے کے اندر وہی انتظامیاں بیٹھی بھی ہے جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پہ انتخابات میں دھاندلی کروائی پشاور کے ڈی سی ابھی بھی وہی ہیں جن کے اوپر انتہائی سنگین قسم کے الزامات پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے لگائے جا رہے ہیں کیا اس وقت صوبے کے اندر لوگوں کے اوپر درج مبینہ طور پہ فیک ایف آئی آرز ختم ہو گئی ہیں کیا جنید اکبر کو پورے صوبے کے اندر پنجاب کی پولیس نے گھمایا تھا ان کے خلاف کس قسم کی کاروائی کی ہے اب تک علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک کسی ایس ایچو کو بھی تبدیل نہیں کیا الٹا یہ ان کو شیلڈز دے رہے ہیں پولیس افسران کو وہاں پہ یہ وہ تحفظات ہیں جن کا اظہار اس وقت تحریک انصاف کی قیادت کر رہی ہے کیا اب قیادت علی امین گنڈا پور صاحب کو مزید ٹائم دے گی اس لیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے اب جماعت کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ آتے ہیں کے پی اسیمبلی میں وہاں پہ ایک دھوان دار قسم کی تقریر کرتے ہیں میڈیا پہ آکے کہتے ہیں کہ میں گورنر کا کھانا بند کر دوں گا میں اس کو روڈ پہ پھینک دوں گا لیکن اپنے ورکر کے لیے اپنی جماعت کے لیے جو ٹاسک ان کو عمران خان نے دیا ہے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے میں علی امین گنڈا پور صاحب برے طریقے سے فیل ہو چکے ہیں اسی وجہ سے ان کے اوپر بار بار یہ کوئسچنز اٹھ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جماعت کیا فیصلہ کرتی ہے علی امین گنڈا پور صاحب آگے خود کیا کرتے ہیں ان کی کارکردگی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ہی مزید واضح ہوگی